پیارے دوستو بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ایک کا ایمپورٹنٹ انفارمیشن یا جانکاری یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کریں تھوڑی سی نالج میرے پاس ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے لوگ صبح انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے ویسے تو آپ نے ٹائٹل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کتنے مسلمان امیدوار پورے ملک کے اٹھائی سٹیٹس اور آٹھ یونین ٹیٹریز سے چن کر آئے یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے پورے ملک سے اور اس پار سب سے کم تعداد ہے جو آپ کہیے کہ 1984 کے بعد جو ہم نے پڑھا جو ہماری ریسرچ ہے اس میں ہمیں پتا چلا کہ آفٹر 1984 جب یونین ٹیٹریز اور سٹیٹس سے 47 رکھنے پارلیمنٹ چن کر آئے تھے اس کے بعد آج جا کر سب سے کام اس پار 2019 کے اور اس بار کے برابر ہیں جو 24 تھے اور کچھ بڑے نام جو ریپیٹ ہوئے ہیں کچھ نئے چہرے ٹکیٹس کانگرس نے دیئے ہیں ٹی ایم سی نے دیئے ہیں سواجوادی پارٹی نے دیئے ہیں اور بی جی پی سے کوئی نہیں لیکن کچھ ایک جو ہے وہ یونین مسلم لیگ سے بھی اس بار چن کر آئے ہیں اور جو امیدوار چن کر آئے میں ان کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے صرف 24 نام رکھوں گا تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کل ملا کر مسلمان امیدوار کتنے اس بار جیت کر آئے ہیں ٹوٹل تعداد 24 ہے 24 اور جو ٹوٹل 24 ہے میں ان کے نام بھی بتاؤں گا لیکن اوور آل آپ دیکھیں گے کئی لوگوں نے پولٹیکلی ڈیبیو کیا ہے اور جو پولٹیکل پارٹیز نے یا سیاسی جباتوں نے جو بے روخی ٹوورڈس مسلم دکھائی ہے وہ بھی ایک نتیجہ ہے 78 امیدوار میدان میں تھے 78 candidates were contesting the لوگ سبھا election اور 88 لوگ سبھا میں نمائنگی کا موقع جن لوگوں کو ملا ہے 78 میں سے 24 جیتے ہیں کانگرس کی طرف سے 9 ایمپیز دھوبری سے جہاں بدرودین اجمل ہار گئے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا لمبی داڑی والے انچی ٹوپی لگاتے ہیں وائٹ سلوار کمیز میں آم طور پر پارلیمنٹ میں نظر آتے تھے تین بار وہ اس سے پہلے جیت چکے ہیں وہ آج ہار گئے کانگرس کا امیدوار وہاں سے لیتا رکیب حسین ان کو شکست دے گئے کشن گنج سے محمد جاوید کٹھیار سے تاریکن پر وڈاکڑا تین سے شفی پرمبی سہارنپور ایک سے امران مسود مالدہہ دکشن آٹھ سے احسان خان چودری لکشلی ایک سے محمد حمدللہ سہید یہ کانگرس نے جن کو ٹکٹ دیا تھا جو جیت کرا ہے سماجوادی پارٹی سے کہرانہ سے اکرا چودری یہ اکرا چودری بہت سارے لوگ جن کے میں نے تصویر بھی تھامنیل میں لگائی ہے یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ میمبر ہیں نوجوان ہیں ان کی والدہ امیلے ان کے والد امیلے ان کے دادا امیلے بھائی امیلے بڑا بھائی وہ بھی امیلے اور وہ ایمپی چون کر بھی آیا لیکن فیملی میں پہلی مہیلہ ہے پہلی خاتون ہیں جو ایمپی بن کر آئی اور سماجوادی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا تھا کیونکہ بھائی بھی کافی ان کا جو رب پورا خاندان ہے وہ سیاسی خاندان ہے اور لندن سے پڑھ کر آئی ہیں اور للم بھی وہیں سے کیا یعنی قانون کی ڈگری حاصل کر کے اور قانون کی پڑھائی کرنے کے بعد یہ وقالت بھی شروع کر چکی تھی دوہزار تیرہ میں واپس ہندوستان لوٹی ایکٹیو کالٹکس کا حصہ پچھلے نو سالوں سے ہیں اکرا چودری جیت گئی ہیں جو انہوں نے لیڈ لی ہے وہ 49000 پلس ووٹو سے رامپور سے محیب اللہ جیت گئے ہیں اور انہوں نے بی جے پی کے اس لیروہ کو ہرایا ہے اس میمبر کو ہرایا ہے رامپور کے اندر جس کا شاید ہارنا بہت مشکل تھا سنبھل آٹھ سے زیاؤ رحمان جی تھے گازی پور سے افضال انساری مختار انساری آپ کو یاد ہوگا جو گینگسٹر تھے جیل میں ان کو سلو پوائزن دیا گیا اس طرح کی انزامات لگے ان کی موت ہوئی تھی 28 مارچ 2024 کو اسی سال 28 مارچ کے بعد کافی ہنگامہ تو ان کے بھائی یہ ہیں یہ پھر سے جیت کر آئے ہیں افضال انساری ان کو ٹکٹ دیا تھا سماجوادی پارٹی نے تو کانگرس وار سماجوادی پارٹی جن کو جتا کر لائی ہو میں نے بھی دکھا دیا اب TMC ممتاب اینر جی والی پارٹی یہ تو میں نے پہلے کانگرس کے بتائے پھر سماجوادی پارٹی یعنی اکھلیش یادب جو مولائن سنگھ یادب کے بیٹے ہیں وہ ان کے لوگ جو جیت کر آئے ہیں تو اب TMC جہانگیرپور نائن سے خلیل ورہمان جیت کر آئے ہیں بہرامپور سے یوسف پتھان جو کرکیٹر تھے انہوں نے بڑی لیڈر کو ہرائیا ہے 49,000 پلس ووٹوں سے یہ لیڈر ہیں ادھیر رنجن چودھری لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے ہیں اور کافی زیادہ شور شرابہ کرتے تھے ایوان کے اندر اور وزرعظم کو کئی بار چپ کر آتے تھے مرشد آباد 11 سے ابو تاہر خان بصیر ہٹ 18 سے ایس کے نورل اسلام اور انو بھیریہ سے سجدہ احمد یہ خاتون ہے فیمیل میمبر پارلیمنٹیرین ہے اس کے علاوہ اسلامیک یونائٹی مسلم لیگ ای ٹی محمد بشیر ملنپورم کیرلا سے جیتے پنانی جہاں سے ڈاکٹر ایم پی اہو سمد سمدانی جیت کر آئے رمضانپورم جہاں سے رمضانپورم سے یہ دوسرا موقع تھا نوازکانی کی جو جیت کر آئے یہ آئی ایو ایم ایل کی کینڈیٹ تھے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی صدر کا دب دبا برقرار رہا اسدودی نویسی تین لاکھ اٹھسزار پلس فوٹو سے جیتے دوہزار چار سے جیتے آ رہے ہیں اور مادفیل اتائیس بار ان کے سامنے تھی مسلمانوں کے خلاف جو بیانات تھے اور نفرت بھئی سیاست جنڈنے کی نفرت پر مبنی جو بیانات تھے بول تھے ان کو آئینہ دکھایا حیدر آباد کی عوام نے تلنگانہ سے اویسی پانچویں بار جیتے دوہزار چار سے جیتے چلے آ رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا مارجن ہے جاہو جیتے پچھلی بار دو لاکھ چالیس زار وٹو سے جیتے تھے اس بار تین لاکھ اٹھسزار سے جیتے تھے تو ان کے اچھی خبر یہ نہیں ہے کیونکہ بیہار سے اخترو لیمان جو پارٹی کے سربراہ ہیں بیہار میں وہ بیہار گئے اور رکنے پارلیمنٹ جو ایک پر رہ چکے ہیں مہراشتر کے اورنگ آباد سے جرنلسٹ کم پولیٹیشن امتیاز جلیل ہار گئے تو سید امتیاز جلیل کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں آزاد امیدوار جو مسلمان ہیں انجینئر عبد الرشید نورت کشمیر سے بارام اللہ سے لداک سے حاجی حنیفہ جان آگا سگید روحلہ مہدی سرنگر سے اور انتاگ راجہوری سے میان تھا تو یہ مسلم کینڈیٹس ہیں جو 48 جیتے تھے 47 جیتے تھے 1984 میں وہ ریکارڈ اب نہیں جا سکا ہے لیکن اس بار 24 کینڈیٹس جیتے ہیں جو نمائنگی کریں گے اب یہ کون کتنا ریپریزنٹیشن کیسے حساب سے کرے گا وہ دوسری بات ہے مگر ابھی تک یہ صورتحال ہے تمام طلبہ یا جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ باقی لوگوں تک پہنچائیے گا کہ 543 سیٹوں میں نمائنگی کتنی ہیں مسلمانوں کی ووٹ پہنک کے آپ بات کریں گے تو مختلف سرویز بتاتے ہیں اور وہ 77.5% 77.5% یا 77.5% پردیشت سے زیادہ ووٹ مسلمانوں نے کونگرس یا اس کے حمایتیوں کو دیا اور زیادہ ووٹ کونگرس کو گیا ہے یو پی کے اندر اور اس کا اثر یہ کہ 37 سیٹے جو ہے وہ بی جے پی سفا سے ہار گئے کونگرس چھے پہ جیتی جن میں راحن گاندی جیت کر آئے کے ایل شرما جیت کر آئے ہمیں ٹھی سے تو یہ میکسمنگ وہ ایریاز بارہ ہلکے ایسے جہاں پر اکسریت مسلمانوں کی یہ جو چوبیس میں نے بتایا ہے چوبیس میں بارہ مسلمانوں والے مسلم اکسریتی علاقے ہیں اور چوبیس میں سے بارہ ایسے ہیں جہاں پر ہندو مجورٹی میں لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں پر مروسہ کیا اماندار لیڈر ہوں گے شاید ان کی چھوی اچھی ہوگی سیاست اچھی ہوگی developmental projection اچھی ہوگی development اور تعلیم صحت ان معاملات پر شاید بات کرنے والے لوگ جن کو آگے لانے کے لیے اس بار تمام لوگوں نے کوشش کی ہے تو بہت بہت شکریہ ڈی کی حکومت جو ہے وہ بننے والی ہے چیزیں لگ پتے ہیں لیکن ڈکمگانے والی سرکار ضرور اس بار ہوگی سیف چیئر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا مگر ان سب کے درمیانی 24 رکھنے پارلیمنٹ کے آئے ان کا ریپورٹ کارڈ ضرور اگر زندگی رہی تو پانچ سال بعد یا پہلے ایک سال میں کیا کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور ہوں Thank you